اسلام علیکم ناظرین میں ہوں علینا شگری آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا آپ نے بھولنا نہیں ہے اور ناظرین گزشتہ سال سے لے کر اب تک پاکستان تحریک انصاف یا ان کے چیرمن کی جانب سے کوئی بھی قدم اٹھایا گیا ہو اور اس پر احتراز نہ آیا ہو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا اور اسی سلسلے میں آج جب پاکستان تحریک انصاف کے انٹرہ پانٹی الیکشنز کروائے گئے اس پر احتراز اٹھ گئے اور دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی چیرمن امران خان صاحب کی جانب سے جب دو روز قبل ایک خط لکھا گیا تھا سات صفحات پر مبنی خط چیف جسٹس اف پاکستان کو سو اس کا جواب آج ضرور سامنے آیا ہے وہ خط چیف جسٹس اف پاکستان کے آفس میں موصول ہوا اور چیف جسٹس اف پاکستان کے سیکیٹری نے آج اس کا جواب دیا ہے اس پر احترازات اٹھائے گئے ہیں پریس ریلیز جو سامنے آئی ہے اس پر احترازات کیا ہے آج وہ بھی آپ سے ڈسکاس کریں گے شروع کرتے ہیں آج پاکستان تحریک انصاف کے انٹرہ پارٹی الیکشنز ہوئے الیکشنز پر احتراز تو گزشتہ روز سے ہی آپ جانتے ہیں ٹی وی ٹاک شوز میں پاکستان تحریک انصاف کے ایک اور خود سے وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک فاؤنڈنگ میمبر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اکبر ایس بابر صاحب ٹی وی ٹاک شوز میں اپیر ہوئے اور انہوں نے پہلے سے ہی بول دیا کہ یہ انٹرہ پارٹی الیکشنز کو میں چیلنج کرنے جا رہا ہوں اور پاکستان تحریک انصاف کے یہ ایک ان کے حوالے سے جب ٹی وی ٹاک شوز میں بھی ان کو بٹھایا جاتا رہا تو ایک سابق بانی رکن یا بانی میمبر کے حوالے سے ان کی ایک ڈیزیگنیشن لکھی جاتی تھی سو وہ آج سامنے آگئے اور بقائدہ طور پر انہوں نے پریس کانفرنس کر ڈالی انہوں نے کہا یہ محض سیلیکشن ہے یہ جو انٹرہ پارٹی الیکشن ہوا ہے اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نہ ووٹرز لسٹ جو ہے وہ سامنے آئی نہ آپ نے ورکرز کو کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا موقع دیا نہ سکروٹنی کا ظاہر عمل ہوا اور نہ ہی اس کے بعد ووٹنگ تو یہ پورا جو پروسس بائی پاس ہوا اس سے پاکستان تحریک انصاف نے جو بیسک جو فنڈیمنٹل رائٹس ہیں اس کی انفرنجمنٹ نظر آئی ہے اور یہ پی ٹی آئی نے اپنے کانسٹیوشن کی بھی وائیلیشن کی ہے اور نہ صرف پاکستان تحریک انصاف نے اپنے پارٹی کانسٹیوشن کی وائیلیشن کی ہے یہ پاکستان کے آئین کی بھی وائیلیشن کی گئی ہے جو کہ گیارنٹی کرتا ہے کہ ایک شہری کو کہ وہ اپنے فری ویل سے کسی بھی سیاسی جماعت کا حصہ رہ سکتا ہے اس کی جو الیکشن سے اس پر پارٹی سپیٹ کر سکتا ہے اور پھر ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ الیکشن ایک دوزہ سترہ کی بھی تمام شکوں کی خلاف ورزی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کی گئی ہے ساتھ ساتھ انہوں نے ذکر کیا کہ اچانک سے یہ جو چند میمبر سامنے آ گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے انہوں نے کہا کہ ہمیں ہماری حیثیت کو چیلنج کیا پی ٹی آئی کے ورکرس کی حیثیت کو چیلنج کیا ہے اور کہتے ہیں یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ پی ٹی آئی پلیٹ فارم پر اچانک سے یہ جو نمودار ہوئے ہیں جو جو لوگ جو چند وکلک شکل میں انہوں نے آج یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ پی ٹی آئی ورکرس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے سو یہ اکبر ایس بابر صاحب کی ریزرویشنز اور ان کا جو ارادہ ہے کہ وہ یہ چیلنج کرنے جا رہے ہیں یہ انٹرا پارٹی الیکشنز جو آج کروائے گئے جس میں گوھر خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے چیمن بلا مقابلہ منتخب ہوئے اکبر ایس بابر نے تو خیر وہ بھی ریجیکٹ کر دیا میں آپ کو یہ ضرور ناظرین یاد کراتی چلوں کہ جو فاؤنڈنگ میمبرز کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا ستمبر دوہزار سولہ میں شیری مزاری صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا تھا اور اس ٹویٹ کے ذریعے انہوں نے یہ بتایا تھا کہ اپریل انیس سو چھانوے میں جب پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھی گئی تو سات ممبرز تھے جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھی اور وہ سات ممبرز تھے عمران خان صاحب مرہم نئیم الحق صاحب ساتھ ساتھ احسن رشید صاحب حفیظ خان صاحب محمود عوان نوشیروان برکی مواہد حسین سید یہ سات ممبرز تھے اور اس کے علاوہ شیری مزاری صاحبہ نے اپنے ٹویٹ میں لکھا تھا کہ کوئی اور حالانکہ بڑے پرانے ممبرز پارٹی کا حصہ ہے لیکن کوئی اور ان ساتھ افراد کے علاوہ فاؤنڈنگ ممبر نہیں تھا یہ بات تو بڑی کلیر انہوں نے آن ریکرڈ کہہ دیتی لیکن آج اعتراضات انٹرپارٹی الیکشن پر صرف اکبر ایس بابر نہیں اٹھا رہے آج اعتراضات اٹھانے والے احمد بلال محبوب صاحب جو ایک ایک بڑا نام ہے سربراہ ہیں آپ پلڈ اٹ کے اور احمد بلال محبوب صاحب چونکہ انہوں نے گزشتہ ہفتے سامنے آیا انٹرپارٹی الیکشن کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے اس پر بھی انہوں نے کولم بھی لکھا اس کو بڑی باریک بھی نہیں سی بھی انہوں نے اس کا جائزہ لیا اس آرڈر کا بھی جائزہ لیا جو بارہ صفات پر مبنی تھا اور ساتھ ساتھ انہوں نے آج اس پروسس کو جب انہوں نے دیکھا کہ جہاں پر ووٹرز لسٹ جو ہے وہ دی نہیں گئی جہاں پر وہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ اکبر ازبابر کو پورا موقع دینا چاہیے تھا الیکشن لڑنے کا ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جی سیاسی جماعتیں پاکستان میں مطلب یہ بات بڑی حیران کن ہے کہ سیاسی جماعتیں فیر الیکشنز اور ڈیمانڈ کر رہی ہوتی ہیں شفاف الیکشنز ڈیمانڈ کر رہی ہوتی ہیں لیکن ان کے اپنے پارٹی الیکشن جو ہیں وہ شفاف نہیں نظر آتے تو وہ کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ صحیح طریقے سے یہ اچھے طریقے سے یہ انتخابات نہیں کروائے گئے پارٹی کے اور اجلت میں کرائے گئے وہ کہتے ہیں یعنی کہ ہیسٹ میں جلد بازی میں یہ الیکشنز کروائے گئے اور جو کہ انہیں متنازع وہ قرار دے رہے ہیں کہ یہ متنازع انہیں لگتا ہے کہ یہ متنازع الیکشنز تھے سو کس طرح سے اب یہ معاملات آگے پاکستان تحریک انصاف کی مشکلات بڑھائے گئے لیکن آج بیرسٹر گوھر خان صاحب جو کہ بلا مقابلہ آج منتخب ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئمن جس میں انہوں نے آج اپنی تقریر میں بھی انہوں نے کہا اور جو میڈیا سے گفتگو کی اس میں انہوں نے کہا کہ یہ منصب عمران خان صاحب کی امانت ہے ان کے پاس انہوں نے کہا عمران خان صاحب کل بھی چیئمن تھے اور آج بھی چیئمن ہے ہمیشہ چیئرمن رہیں گے پارٹی کے اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ خان صاحب نے یہ فیصلہ کر کے آ خاندانی اور موروسی سیاست کا خاتمہ کر دی ہے سو جہاں تک خاندانی اور موروسی سیاست کا خاتمہ ہے تو بیرسر گوھر خان صاحب کی بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنی فیملی کو ترجی نہیں دی اور ایک اپنا عارضی جانشین ایک ایسے شخص کو بنایا کہ جو انڈیپینڈنٹ تھا ایک وکیل ہے کہیں بھی عمران خان صاحب کی کسی فیملی کوئی ان کے لنکس نہیں بنتے یا نظر آتے آسو اس بات تک تو صحیح ہے لیکن جہاں پر بلا مقابلہ وہ منتخب ہو جاتے ہیں دیگر میمبرز ان اپوس جو ہے وہ الیکٹ ہو جاتے ہیں جس پر پاکستان مسلمی غنون کو بھی اپنے موقع دے دیا کہ وہ آپ کے اوپر ایک سیلیکشن کا جو ہے لیبل لگا دے کہ آپ کے پارٹی کے یہ الیکشنز نہیں تھے یہ سیلیکشن تھی تو اس سے دو باتیں ضرور ظاہر ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ جو سیاسی جماعتیں جو فیر الیکشنز جو فری این فیر الیکشنز کا تقاضہ کر رہی ہوتی ہے جو مطالبہ کر رہی ہوتی ہیں ان کے اپنے پارٹی الیکشنز میں یہ فیرنس نظر نہیں آتی آپ نے ان اپوس جی الیکٹ کر لیے وجوہات اس کی کیا تھی وہ تو بہرحال آپ نے موقع دے دیا کیونکہ عمران خان صاحب دیگر جماعتوں پہ الزام لگاتے تھے کہ دیگر جماعتوں سے فرق ہے پاکستان تحریک انصاف لیکن پاکستان تحریک انصاف میں بھی وہی کچھ ہو رہا ہے اور ایک پروسس کو بقاعدہ طور پہ نظر آ رہا ہے کہ بائی پاس کیا گیا اور جو سوالات اٹھ رہے ہیں وہ کس حد تک ان میں ویٹیج ہے کہ ووٹرز لسٹ سامنے نہیں آئی آہ سکروٹنی نہیں ہوئی ووٹنگ کا عمل نہیں ہوا ان اپوس آپ نے الیکٹ کروا دیئے آہ یہ تمام چیزوں پہ اعتراضات جنونلی اٹھیں گے اور دوسری بات یہ جو لیول پلینگ فیلڈ کا آپ مطالبہ کر رہے ہیں آہ لیول پلینگ فیلڈ اور اسی پروسس میں آپ الیکشنز میں جنرل انتخابات میں تو آپ لیول پلینگ فیلڈ چاہتے ہیں لیکن لیول پلینگ فیلڈ آہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہے آہ اس پر ایک بہت بڑا سوال اٹھ چکا ہے آج کے اس آہ ڈیسیشنز اور ان اپوائنمنٹس یوں ان اپوائنمنٹس ہوئی ہیں لیکن جہاں پر میں نے ذکر کیا مریم اورنگزیب صاحبہ پاکستان مسلمی نواز کی جو آہ سیکرٹری اطلاعات ہیں آہ ان سے مطالق وہ اب اگر یہ آہ اعتراض اٹھا رہی ہیں تو مریم صاحبہ سے کوئی پوچھے آہ کے نون لیگ میں بلا مقابلہ کس طرح سے ایک ہی خاندان سے آہ صدر سینئر نائب صدر آہ سیکرٹری فائنانس تاہیات قائد آہ یہ سروں کی اپوائنمنٹ اور آج ہی کے دن آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان مسلمی نواز کا پارلمانی بورٹ کا اجلاس ہو رہا تھا اور اس اجلاس میں جو میز پر چار شخصیات براجمان تھی آہ وہ چار شخصیات ماشاءاللہ سے ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں اور بلا مقابلہ جو ہے وہ منتخب ہوئی میں ہیں اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ سیکرٹری جنرل کی بات کریں آپ ڈپٹی سیکرٹری جنرل کی بات کریں آپ سیکرٹری طلعت مریم اورنگ زیب صاحبہ خود کی بات کریں بلا مقابلہ الیکٹ ہوئی ہیں سو وہ الیکشن یا سیلیکشن ہے احتراض اگر جنونی اس ملک میں کسی کا کرنا بنتا ہے تو وہ عوام کا ہے جو ان تمام سیاسی جماعتوں کی حرکتیں حربے ہتکنڈے اور اخلاقیات کا لیول دیکھ چکی ہیں کہ کچھ کہا جاتا ہے کولو فیل میں کس حد تک تضاد نظر آتا ہے کہ آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں آپ فری اینڈ فیر الیکشنز کے ڈیموکرسی کی باتیں کر رہے ہیں اور آپ کے جماعت کے اندر کتنی ڈیموکرسی یا ڈیموکراتک پروسس کو فالو کیا جا رہا ہے وہ سب کے سامنے ہیں سو اعتراض اگر کوئی کر سکتا ہے اس ملک میں تو صرف اس ملک کی عوام ہے اب آتے ہیں جی دوسرے اہم ٹاپک کی طرف جوک ہے چیف جسٹس پاکستان کی آفس سے جو آج اعتراض سامنے آئے ہیں عمران خان صاحب نے آپ کو یاد ہوگا دو روز قبل اور میں نے وی لاغ بھی کیا تھا اس بات پہ کہ جو خط لکھا ہے عمران خان صاحب نے چیف جسٹس پاکستان کو جس میں انہوں نے آج کے حالات و واقعات کا ذکر کی ہے جس میں انہوں نے آہ ڈسکرمنیشن کا ذکر کیا تھا جس میں انہوں نے لیول ٹینگ فیلڈ کا اپنی جماعت سمیہ تمام سیاسی جماعتوں کے لیے مطالبہ کیا تھا آہ جس میں انہوں نے چیف جسٹس پاکستان سے استدعا کی تھی کہ وہ ان کے خط کو ایک تو پیٹیشن کی طور پر ون ایڈی فور تھری کے تحت کنسیڈر کریں ٹریٹ کریں اور دوسرا یہ کہ آہ ہدایات دیں آہ آپ فیڈرل گورنٹس کو جو کیٹے کا گورنٹس ہیں پروینشل کیٹے کا گورنٹس ہیں آپ ہدایت دیں الیکشن کمیشن اف پاکستان کو پیمرا کو ان اداروں کو کہ وہ اس کو یقینی بنائیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو یک سا مواقع میں اثر ہوں آہ اس پر آج سیکرٹری جو چیف جسٹس اف پاکستان کے سیکرٹری ہیں انہوں نے یہ خط جو ہے اس پر ریسپونڈ کیا ہے اور اعتراضات کیا اٹھائی ہیں کہ پہلے تو انہوں نے کہا کہ جیے میڈیا کو جاری کر دیا گیا آہ اتنے مطلب ایک پرائیم امپورٹنس کا جو یہ معاملہ ہے آہ جو کہ بظاہر عمران خان صاحب کے خط سے تو نظر آ رہا ہے جس طرح کہ وہ آہ بنیادی جو فنڈمنٹل رائٹس ہیں آہ اس کی وائیلیشنز پہ جب وہ بات کر رہے ہیں سو یہ آہ ایچس ای ماتر آف پرائیم امپورٹنس اور آہ وہ آہ کس طرح سے آہ انہوں نے اعتراض اٹھایا کہ سب سے پہلے تو جی یہ اس کو میڈیا پر آنے پر اعتراض ہو گیا ہو گیا اور دوسرا یہ کہ آہ جو انسیلڈ لفافے میں جس طرح سے بھیجا گیا وہ کہہ رہے ہیں کہ آہ وکیل جنہوں نے یہ تحریر کیا ان کا نام بھی نہیں تھا رابطے کبھی کوئی اس میں آہ منچنڈ نہیں تھا آہ یہ انتظار پنجھوٹا صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ہی وکیل ہیں وہ ان کی جانب سے یہ کوریر کے ذریعے بھیجا گیا ہے آہ سو یہ ایک آہ انسیلڈ لفافے پہ آنے پر بھی ان کو جو موصول ہوا ہے اس پر بھی اعتراض ہے تیسرا یعنی کہ سیکرسی وہ ان کے اکورڈنگلی مینٹین نہیں کی گئی تھی اور تیسرا یہ کہ بتا دیا گیا ایک لیلی کہ چیف جسٹر پاکستان کو ان کے آہ جو آئینی اختیارات ہیں اس حوالے سے ان کو اس کا آہ ادراک ہے بخوبی ادراک ہے اور وہ نہ ہی کسی دباؤ میں آئیں گے اور نہ ہی کوئی جانبداری کا مظاہرہ کریں گے آہ یعنی کہ آہ آہ پاکستان تیریک انصاف جو کہ مطالبہ کر رہی ہے آہ اپنے حقوق کے لیے اپنے ورکرز اپنے لیڈرز کی ریس اور ابڈکشنز کا جو ذکر کر رہی ہے وہاں پر کہا گیا ہے چیف جسٹر پاکستان کی جانب سے ظاہر ہے آہ ڈاکیا جو ہے وہ اپنے تائیں تو نہیں آہ یہ اس کا فیصلہ کر لے گا کہ یہ خط مینٹینیبل نہیں ہے آہ احکامات کے بعد ہی یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور یہ جو ڈیسیشن ہے وہ آہ سامنے آیا ہے آہ بزریہ پریس ریلیز آہ کہ ان کو اپنے آہ جو آئینی اختیارات ہیں اس کا بخوبی اندازہ ہے ادراک ہے اور آہ وہ کسی کے بھی پریشر میں نہیں آئیں گے یعنی کہ پاکستان تیریک انصاف کے اگر شیئرمن آہ ان سے مطالبہ کر رہے تو وہ ان کے کہنے پر آہ اس پر نوٹس نہیں لیں گے ان فنڈمنٹل رائٹس کی وائیلیشنز پر نوٹس نہیں لیں گے اور وہ کوئی بھی جانبداری نہیں کریں گے آہ سو یہ چیف جسٹرز پاکستان کے سیکیٹری نے یہ کنوے کر دیا ہے پاکستان تیریک انصاف کو کہ یور لیٹر عمران خان صاحب is not maintainable جو آپ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ it should be taken and it should should have been treated as a petition پاکستان تیریک انصاف کے لیے کیا بہتر ہوتا ناظرین آپ کومنٹس میں ضرور بتائیے کہ کیا بہتر ہوتا کہ وہ ایک فارمل روٹ سے جاتے بجائے اس کے ایک انفارمل روٹ سے وہ گئے اور یہ میڈیا پر بھی سامنے آ گیا پہلے ہی لیٹر جس پر اعتراض کرنے کا موقع مل گیا اور جس طرح سے میں نے آغاز میں کہا کہ پاکستان تیریک انصاف جو قدم اٹھا رہی اس پر اعتراض چونکہ سامنے آ رہا ہے اعتراض کا موقع کیا نہیں دینا چاہیے تھا اور ایک فارمل روٹ کے کو اڈاپٹ کرتے ہوئے ہی ایک پیٹیشن دائر کر دینی چاہیے تھی بجائے اس کے کہ خط لکھا جاتا ہو وہ میڈیا پر سامنے آ گیا اور اس کے بعد جو ہے ایک موقع مل گیا سپریم کورٹ کو یہ کہنے کا کہ یہ جو ایک پروسس ہے جس کے آپ جس کے اکورڈنگلی آپ یہ خط بیج سکتے تھے یا ایک درخواست کر سکتے تھے وہ فالو نہیں ہوا انسیلڈ لفافے میں خط بھیجنا اور ساتھ ساتھ میڈیا پر پہلے ہی جاری کر دینا اور پھر چیف جسس پاکستان کو ان کی آئینی ذمہ داری کا احساس دلوانا جس میں عمران خان صاحب نے یہ بھی لکھا تھا خط میں کہ ان کی چیف جسس پاکستان کی انٹیونشن کے بغیر آٹھ فروری کے انتخابات کو فری اور فیر سمجھا جانا ناممکن ہے don't forget to subscribe to my youtube channel اپنے کومنٹ سے بھی ضرور آگاہ کیجئے خدا حافظ